تو بھی جمیل ہے تیرہ نام بھی جمیل ہے تیرہ شہر بھی جمیل ہے تیرے نام کی طرح اسلام آباد ایک خوبصورت شہر جو پاکستان کا دار الخلافہ ہے آئیے بارش کے بعد ایک خوبصورت ٹکڑے کا آپ کو وزٹ کرواتے ہیں جو شکر پڑیاں کا دامن میں موجود ہے جو کہ زمین پر پاکستان کا نقشہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ بنایا گیا ہے میرا اندازہ ہے بہت سارے لوگوں نے یہ جگہ نہیں دیکھی ہوگی کیونکہ اسلام آباد ایک بہت بڑے شہر کا روپ دھار چکا ہے اسلام آباد کے اندر یہاں ہم موجود تھے یہاں یہ خوبصورت جوان کی طرح اور اس خوبصورت جسمتے کی طرح جناب نجید علیہ خان صاحب نجید علیہ وسلم ہم ان سے پوچھنے چاہیں گے کہ آپ یہاں کہاں سے آئیں اور یہاں کیا دیکھنے آئیں ہم محمد ای جنسی سے آئیں اور اسلام آباد کی سیار کو ہیں ماشاءاللہ یہاں کی جو جگہ ہے ماشاءاللہ اتنی پیاریے اتنی پیاریے ہیں یہاں کا جو فیو ہے ماشاءاللہ سبزہ وغیرہ خود پیار ہے ماشاءاللہ آپ ہی ان کے ساتھ آئیں آپ کا نام میرا نام بھی بہت علیہ خان آپ ہی وہی سے آئیں راول پنڈی سے تعلق رکھتے ہیں اور راول پنڈی رسولانباد کو کیسا دیکھتے ہیں موسم کے لحاظ سے علاقہ کے لحاظ سے ہمیں بہت اچھا لگتا ہے جب چھوٹی کا دین اور مجات پر اکثر صحرح تکلی کے لیاتے ہیں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے بہت اچھے نظارے ہیں دوسری بات یہ ہے بہت امام حرمی کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے یہاں کے نظارے ہیں وہ بہت حقیق ہوئے ہیں ماشاءاللہ اسلامباد کے نظارے اکیسی سے ڈکے چھوٹے نہیں ہیں اسلامباد کے فکر وادی کا منظر بھی دیتا ہے جہاں کیپیٹل ہے جہاں سیاستی گرمہ گرمی بھی رہتی ہے وہاں موسم کی مہربانیاں بھی اس موقعہ ہوتی رہتی ہیں جو اس وقت پورے جنوبی پنجاب کے اندر انتہا کی گرمی پڑ رہی ہے اور اس گرمی کے باوجود اسلامباد میں بارش کا منظر ہے اور پورت موسم ہے ٹھنڈی ہوائیں ہیں ماشاءاللہ یہ کہ پوری دنیا میں ایسا جو اسلامباد سے بھی ہے کہیں پر بھی نہیں ہے ماشاءاللہ اتنی پیاری جگہ ہے اللہ رب العزت نے اسلامباد کو اسلام آباد بنا دے اور اس دھرتی پہ اسلام کا نفاظ بھی ہو جائے اللہ رب العزت اس دھرتی پہ مصطفی انقلاب کا صویرہ تعلق کرے اور ان ظالموں سے جابروں سے جو اس وطن کو اجاڑ رہے ہیں جو انہیں دھرتی کو اجاڑ رہے ہیں جو اس دھرتی کو کھوکلا کر رہے ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ خوبصورت جوانوں کشن کے اس دھرتی کو مزید خوبصورت کر دے اور اس دھرتی پہ اسلام کا پہرہ ہو اور اسلام کا پرچار ہو شکریہ وڈی ایس افیشل آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی مختلف جگہوں کی آپ کو سیر و تفریق کرواتا رہے گا جی آپ لوگوں نے یہ خوبصورت گفتگور نجیب علا خان کی بھی سنی جو اسلامباد میں سیر و تفریق کے لیے تشریف لائے تھے یہ خوبصورت ٹکڑا اسلام آباد کا خوبصورت خطہ یہ بارش کے بعد کے مناظر اسلام آباد کے اندر کوسے کزانے مزید چار چاند لگائے ہوئے ہیں دوستان محترم آپ ضرور اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں انشاءاللہ تعالی آج کے بعد اوڈیس افیشل آپ کو مکمل اسلام آباد کی سیر و تفریق کروائے گا جب بھی آپ آئیں گے تو ضرور آپ کو اوڈیس افیشل یاد رہے گا کہ اوڈیس افیشل نے کس کس مقامات کی آپ کو سیر و تفریق کروائی کیونکہ سیر و تفریق سے شخصیت میں مزید نکھا رہتا ہے اللہ تعالی ہم سب کا عامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات